ہنٹر بیف کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ اس کو ہنٹر بیف بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سالٹ بیف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کا نمکین نمکین ٹیسٹ ہوگا یہ جو ہنٹر بیف ہے یہ شکاریوں کی تخلیق کردہ ایک ریسپی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ ریفریجنیشن کا دور نہیں تھا ریفریجنیٹر جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ ٹائم نہیں تھا لوگ اس کی شیلف لائف کو نہیں بڑھا سکتے تھے روم ٹمپریچر پہ اس کو رکھنا پڑتا تھا تو جب وہ اس ریسپی کو شکاریوں نے تخلیق کیا یہ بون لیس میں تیار ہوتی ہے یہ میرے پاس ٹو کیجی جو ہے نا ران کا گوشت ہے آپ اس کو دستی کے فرنٹ والا حصہ جو ہوتا ہے جانور کی دستی یہ میں آپ کو سمجھاؤں میرے پاس یہ ٹو کیجی ران کا گوشت میں نے لے لیا مچھلی والی سائٹ سے لے لیا اگر آپ لوگ اس کو دستی والی سائٹ سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو گردن کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جانور کا یہاں سے بھی لے سکتے ہیں دو کلو سے لے کے چار کلو کے پیس میں یہ تیار ہوتا ہے اس سے زیادہ کا اگر آپ بنائیں گے تو پھر وہ ٹیسٹ فل نہیں بنتا اور بون لیس میں یہ تیار کیا جاتا ہے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے جب انہوں نے اوریجنل جو یہ ریسپی ہے یہ صرف چار چیزیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر کا لیسن ادرک کا پیسٹ اور یہ نمک اور کالا نمک سادہ نمک اور کالا نمک لیکن جو جو ٹائم گزرتا گیا دور گزرتا گیا تھوڑی سی تبدیلی بھی اس کے اندر آئی تھوڑی سی ٹیسٹ کو لے کر کے تبدیلی آئی کچھ لوگوں نے اس کے اندر اپنے آپ چینجنگ کی کئی طریقوں سے ہنٹر بیف کو تیار کیا گیا لیکن آج کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ خود حیران رہ جائیں گے ہنٹر بیف کو تیار کرنے کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا ٹو کیجی لے لیا اس کے ساتھ کا کانٹا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کا نوکدار آپ چاکو چھوری بھی لے سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر اس طریقے سے کٹ لگانے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ایسے میں اس کو اس طریقے سے کٹ لگا رہا ہوں نشان لگا رہا ہوں ایک حساب سے یوں سمجھیں کہ میں بیف کو ٹینڈر کر رہا ہوں ہم اس کو ٹینڈر کر رہے ہیں اس طریقے سے کٹ لگا رہے ہیں لیکن میں ڈیپ کٹ نہیں لگا رہا اگر آپ ڈیپ کٹ لگائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو ہمارا بیف ہے یہ کھنڈ جائے گا پھٹ جائے گا ٹیسٹ فول نہیں بنے گا اور ہم یہ کٹ اس لیے ضروری ہیں لگانے تاکہ جو ہم میرینیشن کریں وہ اچھے طریقے سے اندر تک جائے چاروں سائٹوں سے ہم اس کو اس طریقے سے سراخ کر لیتے ہیں اس طریقے سے کٹ لگ گئے ٹھیک ہو گیا زیادہ ڈیپ نہیں لگانے اب ہم نے کیا لے لینا ہے سوتی دھاگہ اس طریقے سے لے لینا ہے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے بابا جی دھاگہ کون بند ہے گوشتے ہم باندھیں گے دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے اس کو یہاں پہ ہم باندھ لیتے ہیں یہ باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیف ہے یہ ہمیں جس شکل میں چاہیے جس شیپ میں چاہیے یہ کھنڈے نہ پھٹے نہ ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے باندھ کے اس دھاگے کو یہاں سے لے آئیں گے اس طریقے سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ اس کو یہاں پہ یہاں سے گزاریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اور پھر اس کو کراس دیں گے اس طریقے سے ایسے ایسے اور پھر ایسے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کرنا چاہتا ہوں پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے بابا یہ کی بنا رہے ہو بھائی میرے آپ صرف دیکھنے والے بنیں بس اس طریقے سے اس کو میں باندھ لوں آپ سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں یہ کھنڈے نہ یہ پھٹے نہ اس طریقے سے میں اس کو اچھے طریقے سے باندھ لوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹائٹ کر کے اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کو دھاگے باندھ لیے یہ فٹ ہو گیا اپنی جگہ پہ جب پہلے یہ تیار کیا جاتا تھا تو اس کے اندر کلمی شورے کا استعمال کیا جاتا تھا سالٹ پیٹر جس کو کہا جاتا ہے آج کل وہ مارکیٹ میں وے لیبل نہیں ہے جو لوگ سالٹ پیٹر اس لیے استعمال کیا جاتا تھا یا کلمی شورہ کہ اس کی شیلف لائف بڑھ سکے ہم اس کی جگہ پہ لیسن ادرک استعمال کریں گے اوریجنل ریسپی بھی اس کی اس طرح سے یہ ہے لیکن اگر آپ کلمی شورے کا استعمال کریں گے تو آپ ایلومینیم کے برطن کا یوز نہیں کریں گے جس کو آپ سلور کا برطن کہتے ہیں سلور کے برطن کے اندر مسام ہوتے ہیں اور جو کلمی شورے اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں وہ مساموں کے اندر وارجان دینے ہیں کوش جان دینے ہیں پھر آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہوگا آپ پلاسٹک کے برطن کا یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور نان سٹک برطن کا یوز کر سکتے ہیں شیشے کا برطن یوز کر سکتے ہیں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کے ساتھ کا یہاں پہ ایک بول لے لیں گے ہم سب سے پہلے 3 ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اس طریقے سے دوسری جو اس کی اہم چیز میں آپ کو بتاؤں ہمالیا نمک ٹھیک ہوگیا جس کو لاہوری نمک آپ کہتے ہیں اس طریقے سے یہ ہم وان ان ہاف ٹیبل سپون شامل کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے ڈال دینا یہ دیکھیں ایک مٹھی اس طریقے سے بھر کے یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں اس کے اندر جائے گا کالا نمک ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر آئرن ہوتا ہے آئرنی فلیور اس کے اندر آئے گا گل سمجھا رہی ہے اکثر اب ہم اس کو بھول چکے ہیں کالے نمک کو ہم لوگ اس کو چٹنیوں میں اور اس چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اصل یہ اس ریسپی میں جائے گا بہت اچھا فلیور ٹیسٹ لے کے آئے گا یہ شامل کر دیں گے ایک کپ سرکے کا ہے میرے پاس یہ دیکھیں ایک کپ سرکہ بھر کے یہ شامل کر دیں اصل میں جو ریسپی اریجنل ہے وہ ان چار چیزوں سے ہے لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو بڑھایا اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے ٹاچ دیا اپنا ٹاچ تھوڑا سا میں نے دیا اس کے لئے میں نے کیا کیا تھوڑا سا پانی لے لیا اس کے اندر میں نے ثابت مرچ جو ہوتی ہے یہ ریڈ والی اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا بیچ سے پچیس میٹ پہلے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں ہم اس کے اندر تین چیزیں خود سے ایڈ کر رہے ہیں سویا ساس اریجنل ریسپی میں نہیں جاتا لیکن آج کل جو پاکستان میں بن رہی ہیں تو اس میں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے سویا ساس اس کے اندر شامل کر دیں گے تھری ٹیبل سپون اس طریقے سے بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیا اب یہ جو ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا مرچوں کو اب اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑا سا دردرہ سا کرائنڈ کر لیتے ہیں اس میں شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے دردہ مرچ آپ نے نہیں ڈال لیں ٹھیک ہو گیا پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ نے اس طریقے سے ثابت مرچوں کو لمبے والی ہیں یا گول والی ہیں بھگو کے رکھ دینا پھر ڈال لیں گے بہت اچھا فلیور ٹیسٹ آئے گا اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب اصل ہمیں اس کی میرینیشن کس طریقے سے کرنی ہے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ چھے دن تک اس کو میرینیٹ کریں کچھ کہتے ہیں پانچ دن کریں چار دن کریں تین دن کریں ہم اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے کریں گے صرف میرینیٹ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے میرینیٹ کریں گے لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ اس کو فریج میں رکھیں میرینیٹ ہونے کے لیے تو آپ نے اس کی سائیڈیں چینج کرتے رہنا ہے ہر چار سے پانچ گھنٹے کے بعد آپ نے یہ اس سائیڈ سے اس طرح رکھا ہوا ہے پھر آپ نے اس طریقے سے سائیڈ کو چینج کر دینا ہے اگر میں نے سائیڈ کو چینج نہ کرنا ہوتا تو میں اس کو اس طریقے سے لیمینیشن لگا دیتا اب کیونکہ ہر چار گھنٹے کے بعد میں نے اس کی جو ہے نا سائیڈ کو چینج کرنا ہے تاکہ جو ہم نے کٹر لگائے ہیں اس کے اندر وہاں تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا ٹیسٹ اور ذائقہ جائے تاکہ ہنٹر جو بیف ہے اس کا ٹیسٹ ہمیں اصل میں بیف کا ٹیسٹ ہمیں ملے اس کے لیے میں اس کو اس طرح اوپر سے کور لگا دوں گا فریج میں چھوڑ دوں گا چوبیس گھنٹے کے بعد ملتے ہیں ہنٹر بیف کو میرینیٹ کیے ہوئے چوبیس گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں فریج میں ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کنڈیشن میں آ گیا قدرتی طور پہ بیف میں بھی پانی شامل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آئل اور گھی کا یوز ابھی تک کہیں پہ ہم نے نہیں کیا یہاں پہ ہم نے ایک ڈیپ پین لے لیا پتیلہ جڑا دنگو ہوئے گل سمجھا رہی ہے اس کے اندر ہم نے دو لٹر پانی ڈال دیا پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھنڈا پانی نہیں داب دیرنا اس کے اندر تین بڑی لیچی دارچینی کے ٹکڑے ایک انچ کا ہوگا اور یہ کالی میرچ ٹھیک ہو گیا ثابت والی یہ پندرہ عدد یہ شامل کر دیں گے بیف کو اٹھائیں گے اس طریقے سے ہنٹر بیف کو یہ دیکھیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم پانی کے اندر اس طریقے سے چھوڑ دیں گے اور ساتھ میں یہ جو ہمارا سرکہ تھا سویا ساس تھا یہ جو بیف نے پانی چھوڑا میرینیشن کا جو پانی تھا یہ بھی شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے ایک جوش آنے کا ویٹ کریں گے پانی کو جوش آنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ پتیلی میں دیکچی میں کڑھائی میں تیار نہیں کر رہے ہیں پریشر ککر کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک لٹر پانی ڈالیں گے میرینیشن سے ہٹ کے ایک لٹر پانی اور ڈالیں گے اور چالیس منٹ لگائیں گے میڈیم فلیم پہ اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کو فل بھر دیتے ہیں بوائل کرنے کے لیے بیف کو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ سارے جو مثالیں وغیرہ ہیں ان کا فلیور اچھے سے ہمیں نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا ہم اس کو کور دے دیں گے اور فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے دم والے فلیم پہ رکھیں گے دھائی سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کی سائیڈ کو ہم چینج کریں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے کک بھی اترائے ٹائم بھی پور ہو جائے اب یہ بیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کا بیف تین گھنٹے لیتا ہے دھائی گھنٹے لیتا ہے لیکن دھائی سے اوپر ہی لگیں گے یہ لنجی الحمدللہ تین گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے ہنٹر ابیف کو اس طریقے سے چھوڑ دیا تھا فلیم کو اب بند کرنے لگے ہیں یہ ٹینڈر ہو چکا ہے بابا جی یہ ٹینڈر کے میں ہو چکا ہے ہم نے اس کو اس طریقے سے چیک کیا یہ آرام سے اس طریقے سے اس طریقے سے اندر ہمارا جو چھوڑی ہے یہ جا رہی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کور اٹھا کے فلیم کو ہائی کر کے پانی کو اسی میں خوش کر لے جاتا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے الومینیم کی جو فائل ہوتی ہے اس کے اندر لپیٹ کے اچھے طریقے سے پھر بیکنگ اوون میں اس کو تیس سے پینتیز منٹ آپ بیک کر سکتے ہیں لیکن بابا جی آپ کیا کریں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی سی ہیٹ نکل جائے ہیٹ نکلنے کے بعد اس کو یہاں سے اٹھائیں گے ہم بیف کو یہاں پہ لے آئیں گے اس طریقے سے کٹنگ بورڈ پہ اور یہ اس ٹائم پہ آکے ان دھاگوں کو کٹ دیں گے ٹھیک ہو گیا تمام دھاگے کٹ کے بیف سے الگ کر لیں گے دھاگے تمام اتار دیئے دھاگے لپیٹنے کا مقصد یہ تھا یہ ٹینڈر بھی ہو جائے جس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریشہ اس طریقے سے بن جائے بیف میں یہ دیکھیں ریشہ ریشہ ٹینڈر بھی ہو جائے اور یہ کٹھا بھی رہے کھنڈے نہ کھل رہے نہ ٹھیک ہو گیا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے ساتھ کی الومینیم جو فائل ہوتی ہے اس کے اندر لپیٹ کے آپ نے بیکنگ اون میں اس کو بیک کرنے کا مقصد یہ ہے اس کو ڈرائی کرنا اس کے اندر سے مزید پانی کو خوش کرنا لیکن ہم کیا کریں گے ہم اس کو گریل پین میں ہلکا سا روست کریں گے گریل کریں گے آپ پورے پیس کو بھی کر سکتے ہیں اور سلائس کاٹ کے بھی کر سکتے ہیں یہ لیے جب ہم اس کو سلائس میں کاٹیں گے سلائس میں کاٹنے کے لیے ہنٹر بیف شکاریاں لگوشت چاکو بھی لالے شکاریاں لگل سمجھا رہی ہے یہ اس طرح کر لانے ایسے ٹھیک ہو گیا اس سے پہلی دفعہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے لائے تھا ہنٹر بیف بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ پتہ نہیں ہے اس کی دھار کیسی ہے لیکن میں کاٹ لوں میں نے یہاں احتیاطاً دوسری چھوڑی بھی رکھی ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیز نہیں ہے بھئی دوسری سے ہی کٹھانگے ایسے اپنے نال سبحان اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس کو ہم اس طریقے سے کاٹیں گے اس طریقے سے ہم کٹنگ کر لیں گے آپ اس کو باریک بھی کٹ سکتے ہیں سلائز کو میں نے اس طریقے سے کٹا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جس سائز میں کٹنا چاہیں کٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ مکمل طور پر ٹینڈر ہو چکا ہے ہم نے یہاں پہ گریل پین رکھ لیا اس کو ہلکا اسا اس طریقے سے گریز کر لیں گے آئل کی مدد سے ہم اس کو یہاں پہ گریل کر لیں گے روست کر لیں گے ہلکا ہلکا کلر آ جائے گا بس اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے بیف کو اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا اس سائیڈ سے ہم اس کو تین سے چار میٹھ اچھے طریقے سے روست کر لیں گے میڈیم فلیم پہ اس طرح سے ہم ہمسکی سائدوں کو چینج کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کے لیے ٹھیک دیئے کلر آج подготов غریل والا اس طرح سے ناکیں اچھا اگر کچھ جگہوں پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کے وہ اس کو ریشہ کرتے ہی نہیں ہیں کے پو گھے پر گھرل ناکیں اس طرح سے وہ کھالیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اریشہ بنا ہوا ہے یہاں بھی میں نے ایک تھالی بنائی ہوئی ہے پلیٹ بہت خوبصورت سی جس کے اندر سیلڈ رکھا ہوا ہے ہنٹر بیو رکھنے کے لیے یہ بھی سیلڈ کے ساتھ نیچے اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں تاکہ سیلڈ کے ساتھ اس کو بھی کھایا جا سکے انجوائے کیا جا سکے پورے مکمل طور پر ٹینڈر ہو چکے یہ لیں جس کو روشٹ کر کے دونوں سائٹوں سے فلیم کو بند کر دیا گریل کر لیا ایسے سمجھیں آپ اس کو برگر میں لگا کے بھی کھا سکتے ہیں سینڈ ویچ میں لگا کے بھی کھا سکتے ہیں اور شکاری لوگ جو ہیں وہ اس کو کیوے کے ساتھ کھاتے تھے اس طریقے سے وہ ڈریکٹ اس کو بوائل کر کے کیوے کے ساتھ یا چائے کے ساتھ اس کو نوش کرتے تھے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کو ہلکا سا ٹاچ دے دیا اس طریقے سے گریل کر لیا میرے بھائیو کمال کی ریسپی اتھینٹک ریسپی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کا یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کمال ریشہ ریشنل نظر آئے گا اوپر سے آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں چائے کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کیونکہ جب آپ اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد کٹیں گے تو یہ آپ سے چھوٹی سٹپس میں اس طریقے سے نہیں کٹے گا چھوٹے سلائس میں نہیں کٹے گا جب آپ اس کو روست کر لیں گے یا بیک کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے چھوٹی سٹپس میں کٹیں گے سلائس میں کٹیں گے پھر یہ بہ آسانی کٹ جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے تیز دھار چھوڑی لے لینی ہے اور اس کو تیز چھوڑی سے آپ نے اس طریقے سے کٹنا ہے روست کرنے کے بعد اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے کٹا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اور کاٹ کے دکھا دوں یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اور بھی کاٹے ہوئے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ سینڈویچ میں برگر میں بھی لگا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے یہ لیں جی یہ ہنٹر بیف ٹھیک ہو گیا بیف کھانے والوں کیلئے گیفٹ تحفہ ہم نے دے دیا آپ لوگوں سے شیئر کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ہنٹر بیف کی یونیک سی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ